ریتن ٹاٹا ہو یا موکیش شمبانی بل گیٹس ہو یا جیف بیدوس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کی دولت ان سب سے کئی گناہ زیادہ ہے اور اس شخص کی دولت کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر جس کی قیمت 580 ارب روپے ہے وہ اس جیسے سو گھر ایک ساتھ خرید سکتا ہے یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی جس کی قیمت 8 ارب روپے ہیں اس جیسی دس ہزار سے زیادہ گاڑیاں ایک وقت میں لے سکتا ہے جی ہاں ناظرین ایک ہزار یا دو ہزار نہیں بلکہ پوری دس ہزار گاڑیاں ایک ساتھ لے سکتا ہے اور اس شخص کا نام ہے ایلون مس چار ہزار ڈالر سے اپنا کریٹ سٹارٹ کرنے والے ایلون مس نے اتنا پیسہ کیسے کمائیا ایلون کون کون سے بزنس کرتا ہے اور اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی ایلون مس کرائے کے گھر میں کیوں رہتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایلون مس کے کمپلیٹ جنڈی کو ڈسکس کریں گے ویڈیو آخر تک دیکھے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین ایلون مس کے 28 جون 1971 کو سوٹ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے ان کے والد ایرول مسک ایک سکسیسفل انجینئر تھے اور ان کی والدہ مائے مسک ایک ڈائیٹیشن اور موڈل ہے ایلون مسک بچپن سے ہی بکس اور ٹیکنالوجی کے دیوانے ہیں جہاں دوسرے بچے اپنے بچپن میں کرکٹ یا فٹبال کھیلتے ہیں وہیں ایلون مسک نے اپنا پورا بچپن اپنی کتابوں کے ساتھ گزارا ہے دس سال کی عمر میں ایلون مسک نے کمپیوٹر پروگرامک سیکھ لی اور بارہ سال کی عمر میں ایلون نے اپنی پہلی ویڈیو گیم بلاسٹر بنا دی جسے بعد میں ایلون مسک نے پانسو ڈالر میں بیش دیا جب ایلون سترہ سال کے ہوئے تو انہوں نے ساؤتھ افریقہ چھوڑ کر کینیڈا کی طرف موگ ہونے کا فیصلہ کیا اور اس ٹائن پر ایلون کے پاس صرف چار ہزار ڈالر ہی تھے جو وہ اپنے ساتھ کینیڈا لے کر گئے کینیڈا میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ یو ایس چلے گئے جہاں انہوں نے یو ایسٹی آف پنسلوانیہ سیپ فیزکس اور ایکانومکس کی ڈگری آسن کی ایلون مسک نے اپنا پہلا بزنس 1995 میں شروع کیا جس کا نام تھا زپ ٹو یہ ایک آن لائن سٹی گائیڈ سوفیر تھا جو لوکل بزنسز اور نیو سپپرز کو ویب سائیڈ پر پپلش کرتا تھا زپ ٹو میں ایلون اور ان کے بھائی نے مل کر کافی محنت کی اور چار سال بعد 1999 میں کامپیک نے زپ ٹو کو 307 ملین ڈالرز میں خرید لیا اس ٹیل سے ایلون مسک نے 22 ملین ڈالرز کمائے جو آج کے دور میں ساڑھے چھے ارب روپے بنتے ہیں لیکن اتنی دولت آ جانے کے باوجود بھی ایلون رکا نہیں اس نے فوراں ہی ایک اور کمپنی شروع کر دی جو آج کل کے دور میں ہر تیسرا شخص استعمال کرتا ہے جس کا نام ہے پی پال پی پال نے آن لائن پیمنٹس کو آسان اور سیکیور بنایا یہ وہ وقت تھا جب آن لائن بینکنگ سسٹم اوپریڈ ہونا شروع ہوئی تھی 2002 میں ای بے نے پی پال کو 1.5 ملین ڈالرز میں خرید لیا اور ایلون کو اس ڈیل سے 180 ملین ڈالرز ملے جس کا مطلب ہے اگر آپ پاکستان میں ہر مہینے دس کروڑ روپے بھی خرج کرتے ہیں تب بھی آپ پچاس سال تک ان پیسو کو استعمال کر سکتے ہیں پی پال کے بعد ایلون مست نے اپنا فوکس سپیس کی طرف مور دیا ان کا کہنا تھا کہ انسان کا مستقبل صرف دمین تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ سپیس میں بھی خوچ کرنی چاہیے 2002 میں ایلون مست نے سپیس ایکس کا آگاز کیا جس کا مقصد ہے سپیس ٹریول کو سبستہ بنانا اور مارس پر انسانوں کو بیجنا سپیس ایکسی شروعات آسان نہیں تھی ایلون کا ماننا تھا ہم راکٹس کو سپیس میں بیجیں اور پھر وہی راکٹس واپس آ کر زمین پر لینڈ ہو لیکن یہ بلکل بھی آسان نہیں تھا کیونکہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور ناسا جیسی بڑی کمپنیز بھی ایلون کے اس آئیڈیے کو فلوپ مان رہی تھی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ایلون کے پہلے تین راکٹس لاؤنچ ہوتے ہی فیل ہو گئے جس کو پوری دنیا کی میڈیا نے کوریچ کیا اور ہر جگہ ایلون مست کے اس آئیڈیے کو فلوپ مانا جا رہا تھا اور اس ٹائم پر ایلون کی ساری سیونگز بھی ختم ہو چکی تھی 2008 تک ایکمپنی بند ہونے کے قریب آ گئی تھی لیکن ایلون مست نے اپنی امید نہیں چھوڑی اور آخر کار 2008 میں اسپیس ایکس نے فیلکن ون راکٹ لاؤنچ کیا کیونکہ سکسیسفولی اسپیس میں گیا اور اس راکٹ لاؤنچ کو پوری دنیا کی میڈیا نے کور کیا آج اسپیس ایکس دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ اسپیس کمپنی ہے جو ناسا کے ساتھ کانٹریکس میں ہے اور مارس مشن کا بھی حصہ ہے ان کا گول صرف راکٹ لاؤنچ کرنا نہیں بلکہ مارس پر انسانوں کے لیے ایک نئی دنیا منانا ہے اسپیس ایکس کے ساتھ ہی ایلون مست کی دوسری بڑی کمپنی ہے ٹیسلا موٹرز اور اس کمپنی میں ایلون کا ویجن تھا الیکٹرک کارز منٹیفیکٹر کرنا اس ٹائم پر الیکٹرک کارز کا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹیسلا کی کارز پر ٹرسٹ نہیں تھا لیکن 2008 میں ٹیسلا نے اپنی پہلی الیکٹرک کار ٹیسلا روڈسٹر لانچ کی جو دنیا کی پہلی الیکٹرک اسپورٹس کار بنی جو فیول کے بغیر بیٹریز پر چلتی تھی آج ٹیسلا دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار منٹیفیکٹر ہے ان کا موڈلز ایس موڈل ایکس اور سائبر ٹرکز جیسی فیوچرسٹک کارز سے آٹوموبائل انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے ٹیسلا موڈرز کی سکسس نے ایلون مسک کو دنیا کے ریجسٹ مین کی لسٹ میں شامل کر دیا ہوپس آرٹیکل کے مطابق آج ایلون مسک دنیا کے امیر ترین شخص ہیں جس کی نیٹ ورث 257 بلین ڈالرز ہے لیکن ایلون کا فوکس صرف پیسہ بنانا نہیں بلکہ دنیا کو گرین انرجی اور انوائرمنٹ کو سیف رکھنا ہے لیکن اتنے سکسیسل ہونے کی باوجود بھی ایلون مسک رکا نہیں ان کا ویجن صرف اسپیس اور کارز تک لیمیٹڈ نہیں رہا انہوں نے سولر سٹی کمپنی کو لاؤنچ کیا جس کا مقصد تھا دنیا کو گرین انرجی کی طرف لے کر آنا سولر سٹی نے گروہ اور انرجی کے لیے سولر پاور سلیشنز پروائیڈ کیے اور اس کمپنی کے ذریعے ایلون مسک نے انرجی سیکٹر میں بھی اپنی پہچان منا لی اتنی کمپنیز ہونے کے باوجود بھی ایلون مسک نے دو اور کمپنیز شروع کی جن کے نام ہیں نیورالنک اور دو بورنگ کمپنی نیورالنک کا مقصد ہے انسان اور کمپیٹرز کے بیچ داریک کنیکشن بنانا تاکہ انسانی بیماریوں کا اعلاج کیا جا سکے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان مستقبل میں آنے والی بیماریوں سے بچ سکتا ہے اور اپنی دماغی طاقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتا ہے اسی طرح دو بورنگ کمپنی کا مقصد ہے زمین کے نیچے ٹینلز بنانا تاکہ سڑکوں پر ٹریفک کم ہو یہ کمپنی نئے اور بیتر ٹرانسپوڈیشن سولیشنز پروائیڈ کرتی ہیں تاکہ بڑے شہروں میں جہاں ٹریفک کے پرابلمز ہیں وہاں اس کو سوالف کیا جا سکے ایلون مست نے اپنی دندگی میں بہت سارے چیلنجز کو فیس کیا پھر چاہے وہ اسپیس ایکس کی راکیٹ لاؤنجز فیڈ ہو یا پھر ٹیسلا موٹرز کا دیوال یہ نکلنے والا ہو سب چیلنجز کے باوجود بھی ایلون نے کبھی ہارڈ نہیں مانی اور پوری محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے آج ایلون مست دنیا کے سکسیسفل اور انفرینشل لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اسپیس ایکس، ٹیسلا اور نیورننگ جیسی بڑی کمپنیز نے ایلون مست پورٹنگین ڈالر ایمپائر کا مالک بنا دیا ہے لیکن اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی ایلون مست ایک سمپل لیپ گذارنا پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر وقت اپنی کمپنی میں ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایلون مست نے اپنی کمپنی کے پاس ہی کرائیکل کر لیا ہے جس میں وہ رہتے ہیں ایلون کا مقصد صرف پیسہ بنانا نہیں بلکہ دنیا کو بدلنا تھا اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا ناظرین یہ تھی ایلون مست کی زندگی کی کہانی ایک انسان جس نے اپنا کریئر چار ازار ڈالر سے شروع کیا آج وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ